آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہانڈا بی آر وی 2019 موڈل مینیل ٹرانسمیشن کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا آپ کو اس گاڑی کی سپیسکیشنز اور فیچرز کے بارے میں انفارم کیا جائے گا ساز ہی ذات میں آپ کو بتاتا جالوں یہ گاڑی فور سیل ہے یوزڈ کنڈیشن میں اس وقت یہاں پر سٹی موٹرز راولپنڈی پر موجود ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو سٹی موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے اس گاڑی کے حوالے سے باقی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اور پرائس کے اگر بات کروں تو اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے یہاں پر سٹی موٹرز راولپنڈی پر آپ کال کر کے باقی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے آپ کو گاڑی کے ایک 360 وک آراؤنڈ دیتے ہیں تاکہ آپ کو گاڑی کی فرنٹ انڈ بیک لک کا آئیڈیا بھی ہو جائے اور فرنٹ انڈ بیک سے کنڈیشن بھی سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں بھی رائے سے ضرور آگا کریے گا تو فرنٹ لک آپ اس کی دیکھ لیں یہ دو ہزار انیس کا موڈل ہے پندرہ سو سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے ہونڈا بی آر وی مینیل ٹرانسمیشن کے ساتھ یہاں پر موجود ہے تو سائیڈ لکس بھی آپ اس کی دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو اس گاڑی کی بیک سائیڈ سے لک دکھاتا ہوں اور پھر انٹیئر کا ایک کوئی ووک آراؤنڈ دیا جائے گا یہ دو ہزار انیس کا موڈل ہے اور یوزڈ کنڈیشن میں ہے اور اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار روپیا اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے یہاں پر سٹی موٹرز راولپنڈی پر تو بیک سے آپ اس گاڑی کی لک دیکھ لیں انٹیئر کی کنڈیشن وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں اس کی سٹی موٹرز راولپنڈی پر میں آپ کو سات کلر سکیمز ملتی ہیں جس میں اربن ٹیٹینیم وائٹ سپورٹی بلو موڈرن سٹیل میٹیلک لنار سلور میٹیلک اور کرسٹل بلیک پرل اور ریڈ کا آپشن ملے گا اور اگر میں اس گاڑی کی ڈائیمینشن کی بات کروں تو 4456 mm اس گاڑی کی لیندھ ہے 1735 mm اس گاڑی کی اوورال ویٹھ ہے اور 1666 mm اس گاڑی کی ہائٹ ہے اور 2662 mm اس گاڑی کی ویل بیس ہے اس گاڑی کی گراؤن کلیرنس 201 mm ہے اور اس گاڑی کی بوٹ سپیس 223 لیٹر ہے اس کے لابا کب بیٹ اس گاڑی کا انجن کی بات کروں تو 1497 cc اس گاڑی کی انجن ہے جو کہ 118 hp پر ڈیوز کرتا ہے اور 145 mm ٹرک پر ڈیوز کرتا ہے سنگل آور ہیڈڈ چیم 16 ویل آئی وی ٹیک انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے 10.3 کمپریشن ریشو ہے انلائن 4 سلنڈر انجن ہے 4 ویل پر سلنڈر ہیں ایہ 5 پیٹرول انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے اس نے آپ کو ایلیکٹر پاور سیرنگ بیل کا آپشن ملے گا جو کہ ریک ان پینین ہوتا ہے منیمم تردنگ ریڈیس 5.3 میٹر ہے فیول سٹوریج کپیسٹی 42 لیٹر ہے اور اگر میکسیم سپیڈ کی بات کی جائے تو 180 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے اس کے فرنٹ پر آپ کو میک پرسن سٹر سسپینشن کا آپشن ملتا ہے اور بیک سیٹ پر آپ کو ٹارجن بیم سسپینشن کا آپشن ملے گا فرنٹ پر وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک کا آپشن ہے ایر پر آپ کو ڈرم بریکس دی جاتی ہیں یہاں فرنٹ پر اگر میں بات کروں تو آپ کو ایلی ڈی پروجیکٹر لیمپس دیے جاتے ہیں جو کہ لو بیم میں آتے ہیں اور ہائی بیم کے لیے آپ کو ہیلوجن لیمپس دیے گئے ہیں کرسٹل ہیڈ لائٹس کے ساتھ ہیلوجن لیمپس میں ٹرن سکنل کا آپشن ہے اور ایل ایڈی ڈی آر ایل کا آپشن آپ کو اس گاڑی میں دیا جاتا ہے مزید اگر بات کریں تو اس میں کروم گریل دی جاتی ہے جو کہ گاڑی کو فرنٹ سے کافی خوبصورت لک دیتا ہے ہونڈا کا لوگو ملے گا فرنٹ پر جو کہ کروم میں ہے فرنٹ بمپر اس کا باڈی کلرڈ ہے اور یہاں پر فوگ لیمپس کا آپشن پری انسٹالڈ ہے اور اس کے فوگ لیمپس کی آؤٹ لائننگ پروم میں کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس میں پلاسٹک کا کمبینیشن ملے گا اس کی فرنٹ گریل کے اوپر اور مزید اس کے وائپرز وغیرہ اور فرنٹ وین سکرین بھی آپ دیکھ لیں اس میں روف ریلز پری انسٹالڈ آپ کو مل جاتی ہیں سائیڈ ویو میررز کی بات کریں تو باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میررز ہیں جو کہ ایلی ری ٹرن سگنل کے ساتھ آتے ہیں اور الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ سائیڈ ویو میررز اس میں آپ کو دیا جاتے ہیں باڈی کلرڈ ڈور ہینڈلز ہیں اور بیکڈ ڈور ہینڈل بھی آپ اس کا دیکھ لیں اور اگر اس کے ٹائز سائز کی بات کی جائے تو ون نائنٹی پائیو سکسٹی کا ٹائر ہے اور سکسٹین انچز کے سٹیل کے ویلز آپ کو مل جائیں گے ویل کیپس آپ کو پری انسٹالڈ ملیں گی جو کہ پلاسٹک میں ہیں فرنٹ پر وینٹی لیٹڈ ڈسپ ریک کا آپشن ہے اور فرنٹ پر میک پرسن سٹٹ سسپنشن کا آپشن ہے اس کی ریئر پر آپ کو ڈرم بریکس ملتی ہیں اور ٹورین بیم سسپنشن آپ کو بیک سائیڈ کے لیے دیے جاتے ہیں اگر آپ کو اس کے ڈورز کی اوپر کرون ٹرمیں مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر گاڑی کی بیک سائیڈ لک کی بات کی جائے تو میں آپ کو اس گاڑی کو بیک سائیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں بیک سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹاپ پر ایک انٹینہ ملتا ہے اور سپوائلر آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ آپ کو وینٹ سکرین کے اندر مل جاتا ہے ریئر وینٹ سکرین ڈی فاغر کی اوپشن کے ساتھ آتی ہے اور بیک سائیڈ پر آپ کو وینٹ سکرین واشر اور وائپر کا اوپشن پری انسٹالڈ ملتا ہے اور اس کا جو ریئر بمپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروم ٹرمنگ کے ساتھ آتا ہے یہاں پر آپ کو ہونڈا کا لوگو مل جائے گا جو کہ کروم میں ساتھی بی آر وی آپ کو کروم فینش میں ملے گا اور اس طرف آپ کو آئی وی ٹیک کا بیج مل جائے گا ریئر ویو کیمرا اس گاڑی میں پری انسٹالڈ ہے مزید اگر اس کے ریئر بمپر کی بات کی جائے تو پلاسٹک میں اس کا باڈی کلرڈ ریئر بمپر ہے جو کہ ریفلیکٹرز کی اوپشن کے ساتھ آپ کو ملے گا تو آپ کو اس گاڑی کا انٹیئر دکھاتے ہیں یہاں پر بلیک اور سکن کلر میں اس کے دور کی ڈیزائننگ کی گئی ہے سلور کلر کا گلاوسی فینش میں دور لائچ آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اوپشنز کی اگر بات کریں تو یہاں پر ونڈوز کو اپ این ڈاؤن کرنے کے بٹنز آپ کو ملیں گے جو کہ الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ ہیں ڈرائیور ونڈو آپ کو آٹو اوپشن کے ساتھ ملے گی مزید اگر اوپشنز کی بات کریں تو یہاں پر سنٹر لاکنگ سسٹم آپ کو دیا جاتا ہے اور ونڈوز کو لاک کرنے کے لئے بٹن مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سائیڈ ویو میررز کے لئے کنٹرولز دیے گئے ہیں نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ کا اوپشن ہے اور سپیکر آپ کو اس میں پری انسٹالڈ مل جائے گا تری سپوک سٹیرنگ بیل کا اوپشن ہے جو کہ ڈوال کلر ٹون میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور الیکٹرک پاور سٹیرنگ بیل اس میں دیا جاتا ہے جو کہ ریک ان پینین ہوتا ہے یہ 2019 کا موڈل ہے اور اس گارڈے میں آپ کو صرف ایک ائر بیگ ملتا ہے جو کہ صرف ڈرائیور کے لئے آتا ہے سٹیرنگ بیل کے اوپر اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کروں تو اس کے سٹیرنگ بیل کے اوپر آپ کو ہانڈا کا لوگو مل جائے گا یہاں پر آپ کو صرف ایک ائر وینٹ ملتا ہے اس طریقے سے ائر وینٹ کی ڈیزائننگ کی گئی ہے ایک چھوٹا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اس میں جو انٹرنیشنل ویرینٹ آتا ہے اس میں یہاں پر آپ کو کافی ساری آپشنز ملتی ہیں جس میں یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی اس کا انجن سٹارٹ ساپ بٹن کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹریکشن کنٹرول لین ایسسٹ وغیرہ کا آپشن ملتا ہے جو کہ اس گاڑی میں آپ کو نہیں دیا گیا نیچے ٹرنگ ریلیز بٹن آپ کو ملے گا سٹیرنگ بیل کی لیفٹ سائیڈ پر دو ائر وینٹس ہے نیچے ایک آڈیو سسٹم آپ کو مل جائے گا انفوٹینمنٹ سسٹم ملے گا جو کہ انڈرائیڈ پینل کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ایک ڈیوی ڈی کا آپشن آپ کو اس میں مل جائے گا نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیجرل کلائمٹ کنٹرول کا آپشن ملتا ہے ہیزر لائٹ سوچ آپ کا یہاں پر اس میں موجود ہے اور ایس ڈی کارڈ کا آپشن آپ کو یہاں پر مل جائے گا مزید اس طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایوینٹ پیسنجر کے لئے دیا جاتا ہے سلور کلر میں گلاوسی فینش میں اس کے ڈیش بورڈ کے اوپر ٹرمنگ ہے جو کہ گاڑی کو کافی خوبصورت لک دیتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر گلاف باکس کا آپشن ہے اگر اس گاڑی کے روف پر آپشن کی بات کریں تو یہاں پر سنشیڈز کا آپشن ہے اور میرر آپ کو پیسنجر سنشیڈ کے اوپر ملے گا کیبن لیمپ فرنٹ پر دیا جاتا ہے اور مزید اگر انٹیئر کے بات کریں تو نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اور پاور آٹلیٹ کا اوپشن آپ کو ملے گا مینولی کنٹرولڈ اس میں آپ کو ٹرانسمیشن دی جاتی ہے جو کہ سکس پیڈ فورڈ ون ریورس ہوتی ہے کپ ہولڈرز کا اوپشن ہے یہاں پر اور مینولی کنٹرولڈ پارکنگ بریک کا اوپشن ہے یہاں ایک آم رسٹ ہے اور اس کے نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ آپ کو دیا گیا ہے اوپشن کی بات کی جائے تو یہاں پر سلور کلر میں ڈور لائچ آپ کو دیا جاتا ہے ایک بلیک پینل کے اوپر ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن ہے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ اور سپیکر کا اوپشن آپ کو اس کے فرنٹ پیسنجر دور کے اوپر بھی مل جائے گا اگر آپ اس کی ڈرائیور سیٹ فل آگے کرتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً اتنی لیکس پیس بجتی ہے آپ اپنی لیکس کو ایسے آگے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی ڈرائیور سیٹ کو فل پیچھے کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہاں پر لیکس پیس تھوڑی سی ٹائٹ ہو جاتی ہے نیز آپ کی سیٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے بہت زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے بس ایک ایوریج سی لیکس پیس بن جاتی ہے لیک روم کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی ہیڈ سپیس بہت اچھی ہے سکس فیٹ ٹال پرسن بھی کمفرٹیبلی ایڈیسٹ کر سکتا ہے یہاں پر کوئی ہمپ آپ کو نہیں ملتا تو تینوں بندے بیک سیٹ پر تین پیسنجرز کمفرٹیبلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس گاڑی کی ویٹھ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے عام گاڑیوں کے نسبت تو ہو سکتا ہے کہ تین بندے اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہ ہوں دو پیسنجرز کے لیے ہیڈریسٹ آپ کو ملیں گی جو کہ مینیولی ایڈیسٹیبل ہیں اور اگر میں اس کی فرنٹ سیٹ کی بات کروں تو فرنٹ پر دونوں سیٹس مینیولی ایڈیسٹیبل ہیڈریسٹ کے ساتھ آتی ہیں فیبرک سیٹس اس میں دی جاتی ہیں آفٹر مارکیٹ اس پر لیدر کے کورز لگائے گئے ہیں اور مینیولی ایڈیسٹیبل فرنٹ سیٹس ہیں دو پیسنجرز فرنٹ پر بیٹھتے ہیں تین پیسنجرز بیک پر بیٹھتے ہیں اور اس کی جو تھرڈ رو ہے یہاں پر بھی دو پیسنجرز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جی تھرڈ رو کی لیکس پیس آپ دیکھ لیں کیونکہ میں فائف ایٹ ٹال ہوں تو میرے نیز یہاں پر اس کو بالکل ٹچ کر رہے ہیں یہاں پر کوئی سپیس نہیں ہے ایکسٹرا کہ میرا ہاتھ نیچے جا سکے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر اس کی جو تھرڈ رو ہے یہاں پر دو بچے بیٹھ جائیں یا کوئی شورٹ ہائٹ والے پرسن بیٹھے ہیں لیکن لانگ ہائٹڈ پرسن یہاں پر کمفٹیبل نہیں ہوگا اس کی جو ریئر سیٹ ہے تھرڈ رو کی یہاں پر بھی آپ کو دو پیسنجرز کے لیے مینولی ایڈجیسٹ بل ہیڈریسٹ ملتا ہے اس کے علاوہ ایک سپیکر کا آپشن ہے اور یہاں پر آپ کو ایک کپ ہولڈر کا آپشن آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کی یہاں پر ریئر جو ہے سیٹس کے اوپر روف کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں اور آپ کو یہاں پر تین ایوینٹس ملتے ہیں اس کی سیکنڈ رو کی سیٹس کے لیے اس کے علاوہ ایک لائٹ کا آپشن ہے یہاں بیک سائیڈ پر انسٹومنٹ کلسٹر آپ اس گاڑی کا دیکھ لیں 180 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے یہاں پر انجین رپیم میٹر ہے 7000 سے ریڈ لائننگ سٹارڈ ہوتی ہے 8000 تک ریف کرتی ہے یہ گاڑی ملٹی انفرمیشنل دسپلی سکرین ہے ٹاپ پر آپ کو ڈیجیل کلوک ملتی ہے ایوریج وغیرہ کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹرپ اے اور ٹرپ بی کا آپشن ہے ڈیجیل فیول انڈیکیٹر آپ کو اس گاڑی میں مل جائے گا 6819 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے تو باقی آپ اس کی انٹیئر کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں انسٹومنٹ کلسٹر بھی میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کلوز کر کے 1500 سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرول انڈین اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے تو انڈین کی کنڈیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ 2019 کا موڈل ہے ہونڈا بی آر وی تو یہ تھا ہونڈا بی آر وی 2019 موڈل کا ڈیٹیل ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرینڈ پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے باقی انفرومیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں ترن سگنل ریورس لیمپ ہیلوجن لیمپ میں آپ کو ملتے ہیں باقی آپ اس کی لائٹس وغیرہ دیکھنے ہیں یہاں سے